جب آنکھوں میں ارمان لیا منجل کو اپنا مان لیا جب آنکھوں میں ارمان لیا منجل کو اپنا مان لیا تو مشکل کیا اور آسان کیا جب آنکھوں میں ارمان لیا جب آنکھوں میں ارمان لیا آپ سبھی اپنے جہاں پر ہی ہیں سورکشت ہوں گے سواست ہوں گے اور بہترین طریقے سے پڑھائی سٹیڈی کر رہے ہوں گے آپ سبھی کا آپ کے اس پلیٹ فورم پر اس اونلائن پلیٹ فورم پر نائس ایڈیوکیشن ہب یوٹیوب چینل پر ہاردیک سواگت ہے اور آپ کو یہ جان کر اتنت ہی پرسندتہ ہوگی کہ آپ کے لئے کمپلیٹ سلیبس کرانے کی جمعیداری ہم نے لے رکھی ہے اور اس میں ہم کمپلیٹ سلیبس کرائیں گے آپ کون سی یونیسٹی کا کرائیں گے یہ ہم آگے ویڈیو میں جانیں گے اور ہاں سب سے پہلے آپ کو بہت 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 آئی وہ کس لئے کہ آپ ٹولت سے فرسٹیئر میں آئے ہیں واہ کیا بات ہے ادھان رکھنا لیکن آپ نے ٹولت کلاس میں کورونا کی وجہ سے کسی بھی پرکار سے آپ نے سٹیڈی کی ہو وہ یہاں پر میٹر نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر کچھ الگ طریقے سے کیوسطن پیٹرن ہوتا ہے یونیٹ وائز یہاں پر کیوسطن آئیں گے تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کون سا ٹوپک پڑھنا ہے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کون سا ٹوپک ہمیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ سوچیں کہ ہم ٹویلت کلاس میں جو پڑھے تھے پوری بکس پڑھ دی تھی ہم نے پورا نولیج ہے ہم یہاں پر بھی بڑیہ پرپورمنس کر دیں گے اچھی بات ہے پوزیٹیو سوچ رکھنی چاہیے لیکن اوور تھنکنگ نہیں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم آج کمپلیٹ ویڈیو لے کر آ رہے ہیں اسی ٹوپک پر کہ آج آپ کو کیا کیا پلاننگ کرنی ہے کمپلیٹ یر کے لئے ان فیوچر کے لئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کونسی یونٹ کب پڑھنی ہے اور کونسی ٹوپک کو پڑھنا ہے کون کونسی یونٹسٹی کا ہم یہاں پر سلیورس کمپلیٹ کور کرانے والے ہیں تو یہاں پر سیدھر دیکھئے اور ہاں سب سے پہلے اس کے بعد میں آپ کو نائس ایڈیوکیشن ہب یوٹیوب چینل کو کیا کر دینا ہے سبسکرائب کر دینا ہے اور سیئر بھی کر دیں ویڈیو کو تاکہ آپ کے انے بھائی اور بہینوں کو کیا مل سکے اس کا فائدہ مل سکے اچھا جی یہاں پر ہم بات کریں گے بی ایس سی ایڈ بی ایس سی بی ایڈ کونسی ایر فرسٹ ایر کونسی ایر فرسٹ ایر کے اچھا تو کونسی ایورسٹی کی بات کریں گے ہم دیان سے دیکھنا آر یو راجستان ایورسٹی جائپور اس کا کمپلیٹ سلیورس کرائے جائے گا دوسرا ہے یہاں پر راج رسی بھرتری متشش ینیویسٹی عالور ٹھیک ہے تیسرا ہے مہاراجہ سورجمل براج ینیویسٹی کونسی بھرتپور چوتھی ہے پندیت دین دیال اپادھائے سیکھا وٹی یونیورسٹی سیکھ کر آرام سے پڑیں گے کوئی جلدبازی نہیں ہے ابھیل یہ اپنے پاس میں ٹائم ہے لیکن ہاں اس سے زیادہ آپ لیٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہ کر پائیں اچھا اچھا ان چاروں میں جو سلیبس ہے وہ کیا ہے سیم ہے کیوسٹن کا پیٹن ہے وہ بھی کیا ہے سیم ہے اور جو مارکس ہیں وہ بھی کیا ہے سیم ہے اچھا ان میں پیپر کتنے ہوں گے تین تو سر بس ان کا ہی آپ سٹیڈی کرائیں گے ہم کہاں جائیں دیکھو تو جو ویدھی ایم ڈی ایس سے ہیں ان کا بھی ہم یہاں پر کمپلیٹ کرائیں گے اجمیر والی مہرسی دیانان سرسوٹی یونیورسٹی اجمیر اس کا بھی کمپلیٹ کرائیں گے دوسرا ہے ایم ڈی ایس یونیورسٹی اس کا بھی ہوگا اس کے علاوہ تیسرا ہے مہاراجہ گنگا سنگھ گنگا سنگھ یونیورسٹی بی کانر اس کا بھی ہم یہاں پر کمپلیٹ سلیبس کرائیں گے اور ہو سکے تو ہم کوٹا یونیورسٹی کا بھی کمپلیٹ کرانے کی کوشش کریں گے یہ تو ہے اپنا یونیورسٹی کا کہ کون سی یونیورسٹی کا ہم سلیبس کمپلیٹ کرانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں اب یہاں پر بات کرتے ہیں اس ٹیٹ زی کیا رکھیں گے تو سب سے پہلے مین جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اپنے چہرے پر ہمیشہ سمائل برکرا رکھیں راستے پر راستے میں جاتے وقت نہیں اس بات کا دہار رکھنا ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر ریگولر سٹیڈی کرنی ہی کرنی پڑے ہی آپ کو دوسرا ہے سمارٹ سٹیڈی کتنی کریں دو گھنٹے آدھا گھنٹے بیس منٹ آرے نئی ہارڈ ورک کرنا پڑے گا ہاتھ اوڑی با چلائیں نئی آپ کو ایسا نہیں کرنا کہ آٹھ سے آٹھ تک سویں ایسا نہیں کرنا ریگولر آپ آٹھ گھنٹے پڑھنا اسٹارٹ کر دیں آج سے ہی آٹھ گھنٹے پڑھنا اسٹارٹ کر دیں میرے گارنٹی ہے کہ آپ 96% کر جائیں گے اور کچھ سٹیڈز ہی اور ہیں وہ اور بتاؤں گا اس کو فولو کرنا آپ اور بھی جیلہ بینیفیٹ پرابت ہوگا اچھا چوتھا کیا ہے ریگولر ٹیسٹ واہ کیا بات ہے سر شاندار کام کر دیا آرے نہیں یہ ان کے لیے ہی ہے جو ریگولر کلاس میں پریجنٹ ہوں گے لائیو کلاس میں پریجنٹ ہوں گے ان کے لیے ہی یہ کیا ہوں گے ٹیسٹ ہوں گے جو ایک دن آتا ہے پانچ دن چھٹی ماریں گے ان کو یہاں پر یہ ٹیسٹ نہیں ملنے والے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ سر کو پتا کیسے لگیا آرے کمنٹ کریں گے کیا آپ رو جانا رو جانا کمنٹ کریں گے تب پتا لگے گا کہ ہاں آپ پریجنٹ ہیں ایک گھنٹے کے بعد میں نہیں جیسٹ ٹائم میں کلاس سلے گی اسے ٹائم میں آپ کمنٹ کریں گے گوڈ مورننگ جو بھی کوئی سمجھشہ ہے اس کا کمنٹ کریں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں آپ پریجنٹ ہیں ٹھیک ہے اچھا اس ٹیسٹ سے کیا فائدہ ہوگا اس ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کی ایگزام لگے گی اس میں جو کیوسٹ آئیں گے وہ سو پرسینٹ ان ٹیسٹ سے ہی آئیں گے کیا گارنٹی ہے میں بتا رہا ہوں یہ میرا ایکسپیرینس ہے تیرے سال کا اس کے بیس پر میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر ایک ابھی تک کا جو میرا انموہ ہو وہ تو یہ ہے کہ ایک نمبر کا بھی کیوسٹ باہر نہیں جاتا ہے باہر نہیں جاتا ہے لیکن اس کو اس ٹامپ کے اوپر بھی مت لکھ لینا ابھی ایک نمبر کا تو باہر چلا جائے تو آپ تو آ کر میرے کو کہیں گے کہ سر یہ آدھا نمبر کا باہر گیا اب کیا کرے ارے جتنا پڑھایا جائے گا جتنے ٹیسٹ آپ دیں گے ان میں سے جدی آپ پورا کور کر لیتے ہیں آپ کی پرسینٹیج نائنٹی سکس پلس ہو جائے گی تھیوری کے اندر میں اتنی گارنٹی دے سکتا ہوں اچھا پانچوں کام کیا کرنا ہے سب جانتے ہیں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا ہے آپ کو اچھا اوکے اب سر یہ بتائیے جو یونیورسٹی ہے اس میں پیپر کتنے ہوں گے اور کتنی یونیٹ ہوتی ہیں جو اسٹارٹنگ کی جو چار یونیورسٹی میں نے بدا ہی ہیں اور میں کتنی یونیٹ آتی ہیں پانچ پانچ سب بھی پیپر میں کتنے ہوں گے پانچ پانچ یونیٹ آتی ہیں تو پیپر کتنے ہوں گے تین کون کون سے یہ جاننا جار رہی ہے بھئی ادھکترے سٹوئنٹس کے ساتھ میں یہی سمشہ ہوتی ہے کہ پہلا پیپر جو ہوتا ہے اس کو مان بیڑھتے ہیں سیکنڈ اور سیکنڈ پیپر جو ہوتا ہے اس کو مان لیتے ہیں تھرڑ پیپر اور ہو گیا کامگڑ پڑ کیسے پہلا پیپر جو ہوتا ہے کس کا ہوگا ان اورگینک کیمسٹی اے کاربنک رسائن کس کا ہوگا اے کاربنک رسائن ڈھان دیا نا یہ ہی پڑھ کر جانا ایکزام میں کبھی آپ اورگینک پڑھ کر چلے جائیں پہلے پیپر میں اورگینک کمسٹی کاربنک رسائن تھرڑ فیزیکل کیمسٹی کیا ہوگی فیزیکل کیمسٹی بہت ٹھیک رسائن کیا ہے بہت ٹھیک رسائن اوکے اچھا اب ان میں کتنی تھی یونٹ ہوں گی پانچ پانچ یونٹ ہوں گی پرتیک میں کتنے ہوں گی فائپ فائپ یونٹ ہوتی ہیں اور پرتیک یونٹ سے کتنے تھی کیوسن آئیں گے دو دو کتنے تھی ہوں گے دو دو اچھا ہم یہ کتنے کرنے ہیں آپ کو پرتیک یونٹ سے ایک ایک کیوسن کا چین کرتے ہوئے ٹوٹل پانچ کیوسن کرنے ہیں اتنے پانچ کیوسن کرنے ہیں اوکے بڑیا کام ہو گیا سر اب کی بار تو ہاں اس بات کا دھیان ہوں گے نا پورا پیپر آئے گا اب کی بار ایسا نہیں ہے کہ پچھلی بار کی طرح جو فسٹیئر میں تھے ان کو پرموٹ کر دیا گیا تھا ایسا نہیں ہوگا اب کی بار سو پرسنٹ نہیں ہوگا اب بات کریں کہ سر یہاں پر کون سا پیپر پڑھائیں گے آپ پہلے اورگینک ہمیسٹی ادھک طریق سٹوینٹس کو پروبلم اورگینک ہمیسٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی ریاکشن کیسے یاد کریں اس کی میکنیزم کو کیسے یاد کریں ہم یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سسٹیمیٹک ویسے پڑھنا ہے یعنی کہ جو ٹوپک پہلے پڑھنا ہے اپنے کو اس کو پہلے پڑھیں گے اور جو بعد میں پڑھنا اس کو بعد میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اورگینک ہمیسٹی کی بات کریں کاربنیک رسائن پہلی یونٹ یونٹ فرسٹ اس میں کیا ہے میکنیزم اورگینک ریاکشن کاربنیک ابھی کریاؤں کی ابھی کریاؤں کی کریاؤں ویدھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یونٹ سیکنڈ اس میں کیا ہوگا اسٹیریو کیمیسٹری اورگینک کمپاؤنڈ کاربنیک یوگی کھوں کی تریویم رسائن کاربنیک یوگی کھوں کی تریویم رسائن کاربنیک یوگی کھوں کی تریویم رسائن ٹھیک ہے 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 اور الکین unit فورت کیا ہے unit فورت ایرو میٹی سیٹی ایرو میٹی سیٹی سیٹی اور اور اس میں ہے unit فپت اس میں کیا ہوگا پولی ہیلائیڈ ہیلائیڈ کیا ہوگا پولی ہیلائیڈ یہ ہے ہیلو ایرین اس میں کیا ہوگا ایرین بھی ہوگا تو یہ ہے کیا اپنا سیلیو کس کا اورگینک ہمیسٹیکہ کس کا ہے اورگینک ہمیسٹیکہ لائٹ جانے کے بعد میں آنکھ ہیں کچھ اس پرکار سے کر رہی ہیں بکوز یہ لائٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں بلنگ کر رہی ہیں تھوڑا سی پروبلم ہو رہی ہے میرے کو آپ کو سوچائد محسوس نہیں ہو رہا ہوگا اچھا آپ دیکھیں پہلے سب سے پہلے ہی اپنی unit start کریں گے کونسی mechanism of of organic chemistry یا organic reaction اب یہاں پر دیکھیں ہمیں یہاں پر جاننا جرری ہے جرری ہے جرری ہے ویسے آپ کو آتا ہوگا لیکن میں پھر بھی یہاں پر سب سے پہلے پڑھانا چاہوں گا کیا ایک تو index effect plus minus دوسرا plus minus h effect اور ایک تیسرا plus minus r effect جس کو plus minus m effect بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم یہاں پر جانیں گے اس کے بعد بھی یہاں پر ہم دیکھیں گے intermediate 12th class میں تو آپ نے تھوڑا سا بڑھا ہوگا لیکن یہاں پر گیا ہے اس طرح جان کری آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر اس کا کیا ہوگا بڑا روپ کیا ہوگا بڑا روپ اس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں مدھی ورطی کیا کہیں گے مدھی ورطی سمجھ رہے ہیں تو اب جاگنا جر رہی ہے وہ ہے ایک سٹوینٹس کے لئے ہے کاغ شیسٹا بکو دھیانم سوان ندرا تتھے اچھے الپہاری گرہ تاغی ودیارتی یہ پنچ لکشنم تو آپ میں یہ یدی لکشن ہے تو آپ ودیارتی ہیں اور یدی یہ لکشن نہیں ہے تو آپ کیا ہے پھر کمارے ہیں بزنس کر رہے ہیں میں تو پوزیٹیو تھنگنگ کے ساتھ میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ بزنس کر رہے ہوں گے پھر ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کل نئے ٹوپی کے ساتھ میں نئے جوز اور جنون کے ساتھ میں آپ بھی اپسطیت رہیں گے تب تک کے لئے جائے ہی جائے بھارت وندے ماترہ